پاک پلیس کے تمام دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم فرائی شخصیات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے بڑے شہر کیوں اور کس کے نشانے پر ہیں اگر پاکستان امریکہ کو اڈے دے دیتا تو اس کے بعد کیا ہوتا کیا اینڈیا اور امریکہ کے پلان پاکستان کی فور کامیاب ہونے دے گی کیا پاکستان اور امریکہ کے ماں بین کوئی بڑی جنگ چھڑنے والی ہے آج کس ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات سے متعلق تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مصفید ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستر سے گزارش ہے کہ پہلے پاک پلیز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکون کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اس وقت پورے پاکستان کی سیکیورٹی مکمل طور پر ہائی الٹ پر ہے کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کی جان کو خطرات لاحق ہے وزیراعظم عمران خان شہباز شریف آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور فضل الرحمان سبیت کئی ایسی شخصیات جن کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے ہے ان کو کسی وقت بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دشمن ایجنسیا آپ کے انٹیلیجنس ایداروں کو ناکام کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہو چکی ہے ناظرین نامی آئی ایس آئی کا اس وقت مقابلہ خالی انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ سی آئی اے کے ساتھ بھی ہے سی آئی اے اس وقت فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے اور سی آئی اے کی سب ایجنسیا بلیک وارٹر بھی اس وقت پاکستان کے خلاف مستقل بنیادوں پر میدان میں اتر چکی ہیں اس وقت ریاستی اداروں نے اہم ترین لوگوں کو الٹ جاری کیا ہے اور ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی غیر ضروری طور پر نہیں جانا اور نہ ہی آپ نے سیکیورٹی کے بغیر باہر نکلنا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو خاص طور پر اداروں کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور جتنی بھی آپ کی غیر ضروری میٹنگز ہیں ان کو فوری طور پر کینسل کر دیں کیونکہ اس وقت بہاول پورس سے بہت بڑی تداد میں کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کے تانے بانے افغانستان اور انڈیا سے مل رہے ہیں اور دوسری ہمیں کلیرلی انفارمیشن ملی ہے کہ بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس وقت لاہور اسلامباد کراچی سمیت بڑے بڑے شہر دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں ناظرک نامی یہ وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ کو اڈے دے دیتا تو پھر کیا ہوتا پھر امریکہ بھی آپ کو مارتا پھر بلیک وارٹر کے ایجنٹ بھی پاکستان میں دہشت گردی کرتے ان کی انجیوز بھی خوفیہ طور پر پاکستان میں کام کرتی تحریک طالبان بھی کاروائیاں کرتے اور جب آپ نے امریکہ کو اڈے دینے تھے تو طالبان نے بھی آپ کے خلاف ہو جانا تھا پاکستان نے چائنہ سمیت رشیہ سے بھی دشمنی مول لے لینی تھی ان سب نے آپ کے خلاف کام کرنا تھا اب اگر امران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے تو اس کا کم از کم پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ چائنہ رشیہ اور افغان طالبان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پیار دو تو امریکہ کو اڈے نہ دینے پر خالی امریکہ نراز ہوا ہے بلیک وارٹر کے ساتھ تو ہم پہلے بھی لڑ رہے ہیں ناظرگرہ میں اس وقت پاکستان کے ادارے ایک ہی چیز کو بڑی باریکی کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس معنوات کٹھی کرنے کے لیے بڑی تیزی سے آپریشن کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس پر جگہ جگہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں کیونکہ اس دفعہ سی آئی اے نے راہ سے مدد حاصل کی ہے راہ نائن الیون کے بعد سے پاکستان میں ایکٹیو ہے اس لیے سی آئی اے راہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے راہ اور سی آئی اے کا ایجنڈا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کو ترقی سے روکنا ہے پیار دو تو جو کل لاہور میں جوہر ٹاؤن کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کے تانے بارے بھی بھارت کے ساتھ مل رہے ہیں اس دھماکے میں پندرہ سے بیس کلوں بارود استعمال ہوا ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق یہ بارود بارتی میڈ تھا اس دھماکے میں تین لوگ شہید جبکہ بیس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس وقت پاکستان پر خوفیہ جنسیوں کی جنگ مسلط کر دی گئی ہے سی آئی اے کی پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے نازی گامی پاکستان کے بڑے بڑے شہر ان کے نشانے پر ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام ادارے ایکٹیو ہو چکی ہیں شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس وقت انٹیلیجنس اداروں میں لوگوں کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی دشمنوں کے خلاف پوری طرح سے الٹ پر ہے انٹیلیجنس ایجنسی اور فوج کے علاوہ دوسرے ادارے ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہیں سائبر کرائم کے ادارے بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں کوئی بھی کال پاکستان میں آتی ہے تو وہ اس کو ٹریز کر رہی ہیں پورے پاکستان کی سیکیورٹی اس وقت ہائی الٹ پر ہے امریکہ کو اس بات کا غصہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں فوجی اڈے نہیں دیئے تو ہم نے ان کو سزا دینی ہے لہذا پاکستان کے اوپر ایک مشکل وقت آن پڑا ہے نازگ نامی علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی شاید آپ کو یاد ہو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پورے ایشیا میں بربادی ہوگی اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر آج آپ دیکھ لیں افغانستان کے ایشو کے ساتھ ایران بھی جڑا ہے پورے کا پورا سینٹرل ایشیا جڑا ہوا ہے روس چائرہ پاکستان اور اس کے ساتھ پھر انڈیا بھی اس معاملے میں آ چکا ہے اور اس وقت پورے خطے کے حالات خراب ہو چکے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی ماہرین ہو تزیہ نگار ہو سوشل میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو اور بڑے بڑے ممالک کے سربراہان اس بات پر متفق ہیں کہ اس خطے میں امن ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو ناسکرامی انڈیا کو اس وقت سی آئی اے پوری طرح سے یوز کر رہی ہے سی آئی اے راہ کے ساتھ مل کر اس وقت آپریشن کر رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیں ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں پھنسایا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے جس کی اس وقت تیاری کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے وہ ہے فرقہ واریت کی یعنی جو خاص طور پر دینی علماء کرام ہے مختلے مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے یہ مذہب کے نام پر یہاں دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں ناسکرامی یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ناختم ہونے والی ہے اور آہستہ آہستہ پورا ملک اس جنگ کی لپیٹ میں آ چائے گا عراق کا مادل وہ یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس لئے سکتی سے سیاست دانوں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے قطن کوئی بے وکوفی نہیں کرنی دوسرا آپ نے بلا وجہ جلسے جلوس میٹنگز میں نہیں جانا آپ نے پوری طرح سے چوکس رہنا ہے آپ نے اداروں کو کسی صورت بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا لہٰذا جتنا ہو سکے آپ ان چیزوں سے دور رہیں فی الحال آپ جس طرح آئیسو لیٹ میں رہتی ہیں اسی طرح سے رہیں ناسگرامی آنے والے وقت میں آپ کو صورتحال اور بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی امریکہ سے پاکستان کی براہرات لڑائی ہونے جا رہی ہے یہ کتنے مہینے سال ہفتے دن جاری رہتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن جو جنگ امریکہ نے بیس سال میں ہاری ہے اس کا ملمہ انہوں نے پاکستان پر ڈالنا ہے آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہر ناگہانی آفز سے محفظ رکھے اور عرض پاک کے تمام دشمنوں کو نیست و نابوت فرما دے آمین یارب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا رکھئے گا اللہ نگے بار